لاور کا موسم صبح سے ہی تھنڈی ہوایں چلنے اور بادل چھانے سے خوشگوار تھا دوپہر کے وقت یہی کالی گھٹائیں مصلہ دھار بارش کا باعث بنی آدھا گھنٹے جاری رہنے والی مونسون کی بارش نے شہر جلدھل کر دیا عبر کرم برسنے کے بعد حبس پیدا نہیں ہوا بلکہ تھنڈی ہوا چلتی رہی جس سے موسم مزید سوہانہ ہو گیا اور شہری اپنے اہل خانہ کے ہمراہ باغات کا روخ کرتے رہے لوگوں کا کہنا ہے کہ بارش کے بعد دل فریب موسم کا بھرپور مزا تو بارکوں میں بیٹھ کر کھانے پینے اور ہلے گلے میں ہی ملتا ہے ابھی بارش ہوئی تھی موسم بہت اچھا بچے زیدکہ رہے تھے ہم نے جانا تو لے کے آگے ہیں ان کو ادھا صبح سے بہت زیادہ حبس تھی اور اب کالے کالے بادل ہیں اور بارش وغیرہ ہوئی ہے اور بچے اب انجوائے کر رہے ہیں جھولے وغیرہ لے رہے ہیں ہم لوگ خود موسم کو بہت زیادہ انجوائے کر رہے ہیں دوپہر میں بارش گوز زیادہ نہیں ہوئی لیکن موسم پر انتہائی مصبت اثرات مرتب ہوئے اور ہف سے تنگ آئے شہریوں نے سکھ کا سانس لیا مہکمائی موسمیات کا کہنا ہے کہ مونسون بارش کا موجودہ سلسلہ دو تین روز تک چاری رہے گا اور موسلہ دھر بارش بھی ہو سکتی ہے بارش کا یہ سلسلہ جو کہ مونسون کا تیسرا سپل ہے یہ اگلے دو تین دن تک جو ہے اسی طرح اس میں بارش ہونے کے چانسز ہے اس میں بارش ہو سکتا ہے کال پر سو زیادہ بھی ہو جائے لیکن اس سے موسم جو ہے وہ کافی خوشگوار رہے گا مہکمائی موسمیات کے جانب سے اگلے تین روز تک بارشوں کا سلسلہ جاری رہنے کی پیشنگوئی حبس اور گرمی سے تنگ آئے شہریوں کے لیے کسی بڑی خوش خبری سے کم نہیں کمرمن عاصف خان کے ساتھ سبا قریشی سٹی فاری ٹو